سو پرویشر کے پویتر نام کی تعریف ہو کہ ہم سب خداوند خدا کی حضوری میں ہیں تو جیسے ہم نے شنیار کو یہ سیکھا تھا کہ پویتر آتما شروع سے ہی کاریا کرتا آ رہا ہے تو ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ کے سامنے میں نیائیوں کے سامنے میں بھی اور اس سے پہلے بھی شروع سے ہی کیسے پویتر آتما اپنا کاریا پرچوئی کے اوپر کرتے تھے اور پھر ہم آج دیکھیں گے کہ نیائیوں کے بعد پویتر آتما نے ان راجوں کے جیون میں ان نبیوں کے جیون میں کیسے کام کیا ان راجوں کے جیون میں بھی نبیوں کے جیون میں بھی پویتر آتما کیسے کاریا کرتا تھا پہلے سیمویل دس واب اس کی شے اور دس سائیڈ دس واب اس کی شے آیت اور پھر دس سائیڈ تا دی یہ ہوا دا آتما تیری اتیاوے گا اتے توں بھی اونا دے نال اگم بچیں گا سگو توں ہور ڈاول دا منوک بن جاوے گا جاو اس پربتنو آئے تا ویکھو اوہنو ایک نبیاں دی ٹولی مل پئی اتے پرمیشور دا آتما اوہ دے اتے جور نال آیا اتے اوہنے وی اونا نال اگم بچیا تب یہ ہوا کا آتما تجھ پر بل سے اترے گا اور تو ان کے ساتھ ہو کر نبوبت کرنے لگے گا اسرائیل کا پہلا راجہ ہونے کے لیے سول کو چنا گیا سول کو اب شکت کیا گیا تو سیمویل نے سول سے کہا ہاں جی پڑیں گے تب یہاو کا آتما تجھ پر آئے گا اور تو ان کے ساتھ ہو کر نبوبت کرنے لگے گا تب یہاو کا آتما تجھ پر آئے گا ان کے ساتھ مل کر نبوبت کرے گا اور تو پریورتت ہو کر اور ہی منوش ہو جائے گا تو پرورتت ہو کر اور ہی منوش ہو جائے گا جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تب نبیوں کا ایک دل اس کو ملا جب وہ اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کا ایک دل اس کو ملا اور پرمیشور کا آتما اس پر بل سے اترا اور وہ ان کے بیچ میں نبوت کرنے لگا تو پرمیشور کا آتما سال کے اوپر اترا تو ان نبیوں کے بیچ میں وہ بھی اگام واق کرنے لگا نبوت کرنے لگا تو اس کا مطلب ہے کہ راجاؤں کے جیون میں بھی پویتر آتما نے کاریا کیا جب سال آن آگیا کاری میں چلا گیا جب سال خدا کی مرضی سے دور ہو گیا آن آگیا کار ہو گیا تو خدا کا آتما اس سے الگ ہو گیا پھر اس کے بعد لکھا گیا کہ خدا کا آتما دعوت کی اوپر کاریا کرنے لگا پہلا سیمول سولہ باب اس کی تیرہ ہے تد سیمول نے تیل دا سنگ لے کے اہدے پرامان دے وچ اہنو مسا کیتا اتے اس دن تو یہوا دا آتما سدا دعوت اتے اندہ رہا اتے سیمول اٹھ کے رامانو ودیا ہویا تب شیمول نے اپنا تیل کا سنگ لے کر لکھا گیا کہ شیمول نے اپنا تیل کا سنگ لے کر اس کے بھائیوں کے دعوت کے بھائیوں کے بیچ میں اس کا ابشیک کیا اور اس دن سے لے کر بوشکو یہوا کا آتما دعوت پر بل سے اتتا رہا اسی دن سے لے کر خدا کا جو آتما تھا اس کے اوپر کیا کرتا رہا دعوت پر بل سے اترتا رہا دعوت کے اوپر بل کے ساتھ اترتا رہا تب شیمول اٹھ کر رامان کو چلا گیا تو خدا کا آتما رازاؤں کے جیون میں بھی کاریا کیا اور نبیوں کے جیون میں بھی کاریا کیا ایلیہ نبی کے بارے میں لکھا گیا کہ خدا کا آتما اس کو ادھر ادھر لے کر جاتا تھا پہلا راجہ ٹھاراں باب اس کی بارہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا اتے یوں ہوئے گا کہ جد میں تیرے کول چلیا جاما گا تا یحوہ دا آتما تے نو خبر کتے لے جاوی اتے جا میں جا کے اہاب نو دسام اتے تو اہنو نا لبین تا او میں نو وڈ سٹے گا پر تیرا داس بچپن تو یحوہ دا پہ ماندہ رہا ہم پڑھ رہے ہیں پہلا راجہ ٹھاراں کی بار آئے پھر یوں ہی میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا جب ایلیہ پرچوی کی اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ایلیہ نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک بارش نہ پڑے گی ایلیہ کو ڈھونڈا جا رہا تھا اور جب سارے تین ورش ختم ہوئے تو ایلیہ اوپدیہ کو جب نظر آیا تو اوپدیہ کو ایلیہ نے کہا کہ جا کر کس کو بتا دے احاب کو بتا دے تو اوپدیہ نے کیا کہا ہاں جی پڑھیں گے پھر یوں ہی میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا اوپدیہ نے کہا کہ اگر میں تیرے پاس سے اگر ادھر ادھر ہو گیا چلا گیا کیوں ہی یہوہ کا آتما تجھے نہ جانے کہا اٹھا لے جائے گا یوں ہوا کا آتما تجھے نہ جانے کہا اٹھا کر لے جائے گا اس کا مطلب ہے کہ خدا کا آتما یہ ایلیہ کو ادھر ادھر اٹھا کر لے کر جاتا تھا کہ خدا کا آتما یہ نہیں کہتا کہ میں جانتا کہ تیرے کو کدھر اٹھا کر لے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رازوں کے جیون میں نبیوں کے جیون میں خدا کے آتما نے کاریا کیا دوسرا تیاز پندرہ باب اس کی ایک ایسے آٹھ آیت تک جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا گیا پڑھیں گے تا پرمیشر دا آتما ادھے دے پتر ازریا اتھے اتھریا تو پرمیشر کا آتما ازریا کے اوپر آنٹ ٹھہرا اس لیے اتھرا کے آشا پادشاہ کو دلیر کیا جائے آشا پادشاہ کو اتھاہت کیا جائے آشا پادشاہ کی دلیری بڑھائی جائے ہاں جی پڑھیں گے پرمیشر اتھے بنا سکھون والے جاجک اتھے بنا بوستہ دے رہے ہن پر جد او اپنے دکھ وچ اسرائیل دے پرمیشور یحوہ والمڑ کے اس دے چاوند ہوئی تا او انہ نو لب پیا اتھے انہ دنا وچ باہر جان والے نو اتھے دیش وچ اون والے نو کچھ سکھ نہیں سی سگو دیشاں دے سارے واسیاں اتھے بڑیاں اوکڑا سن جاتی جاتی دے ٹاکرے وچ اتھے شہر شہر دے ٹاکرے وچ ملیہ میٹ ہو گئے کیوں جو پرمیشور نے انہ نو ہر پرکار دے دو خنال تانگ کر شدیا سی پر تسی تکڑے ہوو اتھے تو اڈے ہاتھ ٹلے نہ ہون کیوں جو تو اڈے کم دا بدلہ ملے گا جد آشانے انہ گلنہ اتھے ادید نبی دے اگم واقع دی خبر سنی تا اس نے ہنسلا کر کے یہودہ اتھے بنیامین دے سارے دیش وچوں اتھے انہ شہرہ وچوں جڑے اس نے افرائیم دے پہاڑی پاگ وچوں لے لے سن تب پرمیشور کا آتما عدید کے پتر عجریہ میں سما گیا آہ لکھا گیا کہ پرمیشور کا آتما عدید کے پتر عجریہ میں کیا کر گیا سما گیا اس لیے سما گیا کہ آشا پاچھا کو کیا کیا جائے خدا کے کاریا کے لیے دلیر کیا جائے اس کے وشواش کو بڑھایا جائے اس کی جیت کے لیے اس کے اندر پورا ایمان پیدا ہوتا ہے ہاں جی اور وہ آشا سے بیٹ کرنے نکلا اور پھر وہ آشا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے نکلا اور اسے کہا ہے آشا اور ہے سارے یہودہ اور بنیامین اس نے کہا ہے آشا ہے یہودہ ہے بنیامین میری سنو میری سنو جب تک تم یہوہ کے سنگ رہو گے تب تک وہ تمہارے سنگ رہے گا اور جدی تم اس کی خوج میں لگے جب تک تم خدا کے سنگ رہو گے تب تک وہہ بھی تمہارے سنگ رہے گا جب تم اس کی خوج میں رہو گے وہہ تمہیں کیا کرے گا ملا کرے گا پرنتو جدی تم اس کو تιάگ دو گے تو وہہ بھی تم کو تιάگ دے گا اگر تم اس کو تحاک دوگے تو پھر وہ بھی تمہیں کیا کر دے گا تحاک دے گا بہت دن اسرائیل بینا ستے پرمیشر کے اور بینا سکھانے والے جاجک کے اور بینا ویوسطہ کے رہا کتنے سمیں سے اسرائیل جو ہے بینا جاجکوں کے بینا سکھانے والوں کے بینا جاجکوں کے رہا ہے پرنتو جب جب میں سنکت میں پڑھ کر اسرائیل کے پرمیشر یہاوہ کی اور فرے اور اس کو ڈھونڈا تب تب وہ ان کو ملا لیکن جب جب وہ مشکل میں فس گئے جب جب وہ سنکت میں فس گئے سنکت میں فس گئے انہوں نے خدا کو ڈھونڈنا جب شروع کیا تب تب وہ ان کو ملا اس کا مطلب ہے کہ انسان دکھ میں جا کر سنکت میں جا کر ہی خدا کو ڈھونڈتا ہے اس سمیں نہ تو جانے والے کو کچھ شانتی ہوگی اور نہ آنے والے کو ورن سارے دیش کے سب نوازیوں میں بڑا ہی کولا حال ہوتا تھا جاتی جاتی سے جاتی اور نگر سے نگر چور کیے جاتے تھے کیونکہ پرمیشر نانا پرکار کا قصد دے کر انہیں گبرا دیتا تھا پرنتو تم لوگ حیاب باندھو اور تمہارے ہاتھ ڈیلے نہ پڑے کیونکہ تمہارے کام کا بدلہ ملے گا جب آسا نے یہ وچن لکھا گیا کہ جب وطر آتمہ سے بھر کر خدا کا سندے شاہ آشرتہ کا پہنٹا تو ان کو کیا کہا گیا پیتر آتمہ کی اور سے کہ تم حیاب باندھو ہاؤنسلہ نہ ہارو تمہارے ہاتھ ڈیلے نہ پڑے تمہارے ہاتھ ڈیلے نہ پڑے کیونکہ تمہارے کام کا بدلہ ملے گا تمہارے کام کا بدلہ ملے گا جب آسا نے یہ وچن اور عدیب نبی کی نبوت سنی جب آسا نے یہ وچن عدیب نبی کی نبوت سنی تب اس نے حیاب باندھ کر یہودہ اور بنیامین کے سارے دیش میں سے پھر اس کے اندر بڑا حیاب آ گیا بڑی دلیری آ گئی اور بڑا وشواش پیدا ہو گیا ڈرد نکل گیا اور اس نے سارے جہودہ بنیامین سے کیا کیا اور ان نگروں میں سے بھی جو اس نے اپرائم کے پہاڑی دیش اور ان سارے نگروں سے جو اس نے اپرائم دیش کے پہاڑی ایریے سے لیے تھے وچ میں کیے تھے سب گنونی وستویں دور کی ان سارے ایریوں میں سے گنونی وستویں بڑی دلیری اس کے اندر آ گئی اس نے ساری گنونی وستویں دور کر دی اور یہ ہوا کی جو ویدی یہ ہوا کے اس سارے کے سامنے تھی اس کو نئے سرے سے بنایا پھر یہ ہوا کی ویدی کو نئے سرے سے اس نے کیا کیا بنایا تو اس کا مطلع کہ آشا کو اتصاحت کرنے کے لیے خدا کے آتما نے ازریا کے جیون کے وسیلہ سے کاریہ کیا اس وشوانی کے وسیلہ سے اس کے اندر دلیری آ گئی اس وشوانی کے وسیلہ سے اس کے اندر بڑا وشواش پیدا ہو گیا وہ ڈر سے کیا ہو گیا مکت ہو گیا پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کا دوسرا تیاز کا اس کی چودہ پندرہ آیت پارتے ہیں تو وہاں لکھا گیا پڑیں گے تا دے سبا بچوں زہزیل لیوی اتے جو آصف دی ونش بچوں سی اتے زکریہ دا زکریہ دا پاتھ تے بنیا دا پوتا تے زیل دا پڑ پوتا تے متنیا دا پڑ پوتا سی یہوا دا آتما اتریا اتے اس آکھیا ہے یہودہ تے یروشلم دے بسنی کو اتے ہے پادشاہ یوشہ فار تسی سارے سنو یہوا تو انو یوں آخدہ ہے کہ تسی اس وڈے دل دے کارن نہ ڈرو نہ کابرو کیوں جو اے لڑائی تو ہڈی نہیں سگوں پر میشور دی ہے تب اصاب کے ونچ میں سے جہجیل نامک ایک لے ویا ہے جو جکریہ کا پتر اور بنیا کا پوتا اور متیا کے پتر یہیل کا پر پوتا تھا اس میں منڈلی اس میں منڈلی کے بیچ یہوا کا آتما سمایا تب وہ کہنے لگا یہ سب یودیو یہ یرشلم کے رہنے والوں جہجیل کے بیچ میں خدا کا آتما کیا کیا سمایا وہ یہودہ کو اور کس کو کہنے لگا جو شاہ پات پاتھا کو کہنے لگا آن جی پڑھیں گے پندرائی تب وہ کہنے لگا یہ سب یہودیو یہ یرشلم کے رہنے والوں یہودہ اور یہودیو کے رہنے والوں یہ راجہ یہو شاہ پات یہ راجہ جو شاہ پات تم سب دیان دو یہوہ تم سے یہو کہتا ہے تم سب دیان دو یہوہ یوں کہتا ہے تم اس بڑی بیڑ سے مت ڈرو تم اس بڑی بیڑ سے کیا کرو نہ ڈرو اور تمہارا من کچھا نہ ہو کیونکہ ید تمہارا نہیں پرمیشور کا ہے ید تمہارا نہیں پرمیشور کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا آتما ہی شروع سے پرچوی کی اوپر کاریا کرتا دلیر کرتا رہا ہے راجوں کے بیچ میں کیسے کاریا کیا نبیوں کے پویتر آتما نے استعمال کیا یہ نہیں ہے کہ پویتر آتما ابھی سے کاریا کرنا چلو کیا جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوا تھا وہ شمسی بن کر آ گیا اور پھر یہ شمسی چلے گے پھر وہ یہ شمسی پویتر آتما بن کے آگے جیسے سارا کچھ کیا ہے گلت ہے تو خدا جیسے پرمی شمسی کا آتما پہلے سے پریسیوی اوپر کاریا کرتا تھا آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جب ہم دوسرا تیار چویس باب اس کی بھی سائد پارتے ہیں تو وہاں ہم دیکھیں گے ہنجی پڑھیں گے تاد پرمیشور دا آتما یہودہ جاجک دے پتر جکریہ اتے اتریا اتے لوکان تو اچھے تھا اتے کھلو کے آکھن لگا کہ پرمیشور ان فرموندہ یوں تسی سفل نہیں ہو سکتی کیوں جو تسا یوانو شرد دیتا اس نیوی تو انو شرد دیتا ہے تو راجعہ جو عاشق کے دنوں میں جب اسرائیلی لوگ مورسیوں کی اور چلے گئے مورسی پودہ کرنی شروع کھدا کیا اور سے ان کا دیان ہٹ گیا تو خدا کا آتما جکریہ کی اوپر اترا اور جکریہ نے ان کو چتاب نہیں دی ہاں جی پڑھیں گے تب پرمیشور کا آتما یہویادہ نامک یہویادہ یادک کے پتر جکریہ میں سما گیا اور وہ اوچھے ستان پر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا پرمیشور یوں کہتا ہے کہ تم یہویٰ کی آگیاں کو کیوں ٹالتے ہو جب یہویٰ کا آتما اس کے بیچ میں سما گیا تو اس نے کہا کہ تم خدا کی آگیاں کو کیوں ٹالتے ہو ایسا کر کے تمہارا بلا نہیں ہو سکتا دیکھو تم نے تو یہویٰ کو تیاغ دیا ہے اس قرن اس نے بھی تم کو تیاغ دیا تم لوگوں نے خدا کو تیاغ دیا تو پھر اس نے بھی تمہیں کیا کر دیا ہے تیاغ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خدا کی اور سے پیچھے آٹ گئے تھے تو جکریہ جالک کے طرح ان کو پھر سے اللہ ٹکار رہا کہ وہ خدا کیا اور کیا آدھائیں باب سلا اٹھائیں کیونکہ ان لوگوں نے خدا کو کیا کر دیا تھا تیاغ دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا آتما جو تھا رازوں کے بیچ میں نبیوں کے بیچ میں ہو اٹھائیں آتما میں نوچک کے لے گیا سو میں آتما دی کڑتن اٹھے گرمی وچتر پیا اٹھے یوہوہ دا ہتھ میری اٹھے تکڑا سی تب آتما مجھے اٹھا کر لے گئی اور لکھا گیا ہزگل کیا کہہ رہا کہ خدا کی آتما مجھے اٹھا کر لے گئی خدا کا آتما مجھے اٹھا کر لے گیا اور میں کٹھن دکھ سے برا برا ہوا اور من میں جلتا ہوا چلا گیا اور یوہوہ کی شکتی مجھ میں پربل تھی میں کٹھن دکھ سے برا ہوا اور من میں جلتا ہوا اندر سے پورا آگ سے برا ہوا اور خدا کی شکتی جو تھی اوپر کیا تھی پربل تھی تو خدا کا آتما اس کو اٹھا کر لے گیا ہج کی شکتی دے رہا ہے کہ خدا کا آتما ہی اس کو کیا کر کے لے گیا اٹھا کے لے گیا مکا نبی کے بارے میں لکھا ہے مکا اپنے جیون کے بارے میں اپنا تضربہ بتاتا ہے مکا تین بارے اس کی آٹھ ویں آیت جب ہم پارتے ہیں پر میرے وکے اے ہے کہ میں بل نال پر پور ہاں یہوا دے آتما دے رہی نال نیون اتے شکتی نال پائی میں یکوب نو اہدہ اپراد اتے اسرائیل نو اہدہ پاپ دسن پرنتو میں تو یہوا کی آتما سے شکتی آہ کیا اپنے بارے میں جی آہ اپنا نو کیا بتا رہا میں تو خدا کی آتما کے دوارہ شکتی نیائے نیائے اور پراکرم پاکر پریپورن پریپورن ہوں پریپورن ہوں کی میں یا کوب کو اس کا اپراد اور اسرائیل کو اس کا پاپ جتا سکو پریپورن ایک بار پڑھیں گے پر میرے وکے اے ہے کہ میں بل نال پرپور ہاں یہوا دے آتما دے رہی میں بل کے دوارہ اب بل سے پرپور ہوں کس کے دوارہ یہوا کے آتما کے دوارہ پھر نیائوں اور شکتی سے وہ برا ہوا تھا اس لیے کہ یقوب کو کیا کرے اسرائیل کو کیا کرے یقوب کو اس کا افراد اور اسرائیل کو اس کا پاپ کیا کر سکے جتا سکے اس کا مطلب ہے کہ خدا کے آتما نے نبیوں کو استعمال کیا ان لوگوں کے پاپوں جو لوگ پاپ سے برے ہوئے تھے جو لوگ افرادوں میں فسے ہوئے تھے کہ ان کے پاپ بتا سکیں ان کے پاپ جتا سکیں کہ وہ پاپ سے نکل آئیں ان پاپ سے کیا کریں نکل آئیں اور نیائے کے بارے میں خدا کا آتما ہی ان کے بیچ میں ہو کر کیا کر رہا تھا بات کر رہا تھا پرنتو میں تو یہ ہوا کی آتما سے شکتی نیائے اور اسرائیل کو اس کا پاپ جتا سکوں اس کا مطلب ہے کہ مشوکتہ اور خدا کے وہ لوگ جن کے اندر خدا کا آتما کاریا کرتا یہی دوسروں کو ان کے پاپ وں بیچ میں ہو کر بھی خدا کے آتما نے ہی کاریا کیا تو سمیں سمیں کے مطابق خدا کا آتما پرنتو کے اوپر کاریا کرتا رہا اور آج بھی خدا کا آتما کاریا کر رہا ہے یہ ہم لگاتار ساری باتیں سیکھیں گے کہ کیسے لگاتار آگے آگے خدا کے آتما نے کاریا کیا اور آج بھی پرنتو کے اوپر بہتر آتما کا کاریا کیسے ہو رہا ہے تو خدا کا آتما جو کاریا کرتا ہے پرنتو کے اوپر شروع سے اسی لیے کہ انسان پاپ سے لوٹ آئے انسان خدا کی اور لوٹ ے انسان خدا کی مہمہ کرے خدا کے وطن میں رہے دینگی میں رہے آگیا کاری میں رہے اور پوری وفاداری میں رہے تو خود سمیں سمیں کے مطابق آتما نے جیسے پہلے آپ نے دیکھا تھا سمیں میں پہلا وطن آپ سیکھ سکتے ہیں کہ شروع سے پھر جب ابھی رتی نہیں گئی تھی تب سے ہی خدا کا آتما کیا کاریا کر رہا تو خدا کا آتما رازوں کے بیچ میں ہو کر بھی کاریا کیا اس کے نبیوں کے بیچ میں ہو کر کاریا کیا آنکھے بند کریں گے دعا کی حالت میں ہوں گے اور آگے ہم آج میں پھر سیکھیں گے